بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر اجلاس جناب انجنی کمار صاحب کمیشنر فیدرباد سٹی پولیس علمائی کرام مشاہدین نوزام عوضہ داران پولیس حادرین اکرام بقریت کے دیمند میں آج یہ اجلاس ہر سال کی طرح اس سال بھی رکھا گیا ہے انشاءاللہ توقع ہوئے اللہ کی ذات سے پورمید ہے کہ آنے والے دنوں میں عیدو زہا بہت پورا مند طریقے پہ اور شاندار پیمانے پر ہم منائی پچھلے سال کرونا وبا کی ویسے ہم کچھ محدود پیمانے پر یہ عید منائی تھی زمانہ کچھ بھی کر لے پابندیاں کچھ بھی آیت کر لے کنڈیشن کچھ شرائط کچھ بھی رکھ لے لیکن ہماری عید ہم منع کے رہیں گے اور قربانی دیتے رہیں گے اس دیمند میں یہ پہلا سال ہے غالباً قربانی کے لیے نئے کنڈیشنوں کا نئے پابندیوں کا اعلان کیا گیا اب ہم کو بھی حیرت ہوتی ہے کہ ہماری عید سے پہلے ان جانوروں کا لحاظ خیال بعض لوگوں کو بہت زیادہ ہو جاتا ہے عید سے پہلے اور اس کے بعد عید کے بعد ملکل نظر انتاز کیا جاتا ہے ایسی محبت عقیدت پتا نہیں برحال اب یہ نئی شرط آئے کیے قربانی جو جانور کو دے سکتے ہیں جائز ہے اس کی صحت کے تعلق سے ایک صداخت نامہ چاہیے ویٹرنری ڈاکٹر کا غیر یہ جو بھی شرائط جو بھی کنڈیشن ہے جس طریق سے دیگر تہواروں کے لیے دو مہنے ایک مہنے پہلے مشاورتی اجلاس لکھتے ہیں لوگوں پر شرائط کو واضح کرتے ہیں اور اس زمن میں بھی اگر وقت سے پہلے آگاہ کیا جاتا تو ہم وہ شرائط کی پابندی کرتے ہوئے اپنے قربانی کے جانوروں کی حفاظت کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ چند دن باقی عید کو یہ نئے شرائط کو لاغو کر کے جانوروں کو روکنا یا مناسب بات نہیں جو جانور منع ہیں وہ تو منع ہیں لیکن جو جانور جائز ہے اس کو نینے طریقوں سے نینے پابندیوں سے اس کے صحت کا قیال ایک ویٹر نہیں ڈاکٹر کو ایک چک پوسٹ پہ بٹھا دیا گیا وہ ایک جانور کو دیکھتے لکھتا انفیٹ ہے بیمار ہے نقیب ملت ہے سو تین اوچی صاحب نے ڈائریکٹر جنرل پولیس مہندر رڈی صاحب کو یہ لیٹر لکھا تھا کہ اسلام میں بیمار جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے ہم خود نہیں دیتے اب آپ کو یہ خیال آتا ہے ہماری ایس سے پہلے کہ بیمار جانور کی ایک ساڑی بٹھ دیا جاتا ہے یہاں سے سالہ رہ ملت علیہ رہ ماں کہتے تھے ماں سے بڑھ کر چاہی پاپا کٹنی کہلائی آپ کو اتنی عقیدت ہے ہر چک پوسٹ پہ ایک ویٹری ڈاکٹر جو انہوں چاہتے ہیں وہ لکھے دیتا ہے خیر یہ پابندیوں کو بھی سینے کے لیے تیار ہے لیکن وقت دیجئے ہم صحت مند جانوروں کو لائے ہیں لاتے رہیں جو منع ہیں اس کو تو منع کرتے ہیں کرتے رہیں لیکن یہ ہماری عید کے وقت سیدھے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش حالات کو بگاڑنے کی کوشش اور انشاءاللہ اس میں سب سبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے تعاون کرتے آ رہے ہیں لیکن دروس سے زیادہ ہوگا تو پولیس کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کے اوپر خانونی کاروائی کریں جو یہاں کے حالات کو بگاڑنا چاہتے ہیں یہ میں جتنا بھی ذکر کر رہا ہوں یہاں تلنگانے کے عدلہ کی حالات یہ اطراف کے رولر میں اس طریقے کے واقعات گاؤ رہشکوں کی طرف سے بدرنگڑل کی طرف سے یہ ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ بہت سارے علاقوں میں منلیس کی نمائندگی پر جانوروں کو ریلیس کرایا گیا اور انہوں جو چاہتے ہیں وہ پیش کر کے ریلیس کرایا گیا لیکن چند مقامات پر ابھی بھی جانور گاؤ شالوں میں موجود ہے انشاءاللہ عید کی تاریخ تک منلیس جتو جہد کریں گے اور جتنا حصے کے جانوروں کو چھڑانی کی پوری پوری کوشش کریں بس میں اتنا آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم کو ہر دن ایک نئے حالات کا سامنا ہے لیکن اللہ کا کرم ہے کہ ہم ثابت قدم رہتے ہوئے صبر اور تحمل سے کام کرتے ہوئے من کو برکار رکھتے ہوئے مشنری سکاری مشنری کے ساتھ تاون کرتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں ہم کو توقع ہے کوئی بھی حالات کو بگاڑنے کی ناپاک کوشش کریں لیکن انشاءاللہ تلنگانے کے حالات کو کبھی بگڑنے نہیں دیں گے نہ وہ حالات بگڑیں گے ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگانسی پیسے چور دروازوں سے آکے حالات بگاڑ کے ہمارے لوگوں کو مشتہل کریں گے ہمارے لوگ اتنا جلدی مشتہل ہونے والے بھی نہیں ہیں ہم کام کر رہے ہیں کام کریں گے اور انشاءاللہ پورا پورا تعاون کریں گے ازلا کے جو حالات ہیں اس کے اوپر ہم نے نمائندگی کی ہے اور آج بھی نمائندگی کا سلسلہ جاری ہے میں کمیشنر صاحب کو یقین دلاتا ہوں کہ ہیدر آباد کے گلی کنچوں میں یہ جو انتظامات خربانی کے ہو رہے ہیں اس سے آپ محفوظ آپ مطمئن رہیے یہاں کچھ ہونے والا نہیں ہے ایک بات بلیہ کمیشنر کو خصوصا ہمارے سمرار صاحب جنرل کمیشنر صاحب ہے ان سے کہوں گا کہ ایدو جوہا کے تین دن تک دو ٹیم سفائی کا انتظام کریں صبح اور شام یہ فربانی سے جو گلازت ہوتی ہے اس کے لیے خصوصی طور پر یہ سچ ہے کہ ساؤزن میں سینٹیشن کا انتظام بہت ناقص ہوتے جا رہا ہے اس کو صدارنے کی ضرورت ہے ہم نے اسمبلی میں اور بلیہ کی مٹنگوں میں اس کو بلند کیا لیکن کم از کم عید کے تین دن تک جو پالیٹنگ کے دیے جاتے تھے وہ بھی دیجئے گاربیج کی لفٹنگ کا انتظام کیجئے سینٹیشن کا انتظام کیجئے تمام صفائی کا معقول انتظام کیجئے پہلے کرونا وبا چڑھ رہی تھی اب یہ گلازت کی وبا سے لوگوں کو نقصان نہ پہنچے ہمارے سوراد صاحب اس پہ انتظامات کرے اور پھر ایک مرتبہ آپ تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ پرامن تاریخ سے عید منائیے ایسے حالات جو پیدا کر رہے ہیں وہ ناکام ہوں گے عید بہرحال عید ہے یہ عید ہماری یہ عید ہماری اس سال کے آخری دنوں کی زلحج کی دس زلحج کو ہم عید مناتے ہیں یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ اور اس میں ہم کو درست دیا گیا عیسیٰ اور خربانی کا آنے والا سال ہمارا محرم کا ہے اس میں ہم اللہ کی راہ میں شہادت کا جذبہ پر بیدار کرنے کی تعلیم دی گئی تو یہ تمام چیزوں کو ملوز رکھتے ہوئے ہم عمل پر خرار رکھیں اور عید بڑی جوش و خروش کے ساتھ منائیں اور سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی خوشنطی حاصل کریں شکریہ خدا حافظ